لیکن وہ قرآن کا وعدہ کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا یہ ہماری گیرنٹی ہے یہ ہمارا وعدہ آئے کہ اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی پھر وہ شیعہ وہ جوان وہ بزرگ وہ خانون کہ اپنی ہر نماز میں یہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور فرما دے پھر اس کی زندگی میں برکت کیوں نہیں پھر اس کی زندگی میں خیر کیوں نہیں پھر یہ شیعہ پریشان کیوں ہے پھر یہ جوان پریشان کیوں ہے پھر یہ خانون پریشان کیوں ہے پھر یہ بزنسمن پریشان کیوں ہے پھر یہ اپنی زندگی میں کام کرنے والا پریشان کیوں ہے جو مجلسوں میں آ کر امام کے ظہور کی دعا تو کر رہا ہے لیکن وہ خیر جس کا ذکر خدا نے کیا وہ برکت جس کا ذکر خدا نے کیا وہ اس کی زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا خیر زندگی میں تب ہوگا جب زندگی میں سکون ہوگا خیر زندگی میں تب ہوگا جب زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا خیر زندگی میں تب ہوگا جب دربار یزید میں کھڑے ہو کر آقا زادی زینب یہ فرماتی ہیں کہ جب یزید کہتا ہے کہ آئے زینب خدا نے تیرے گھروا کو رسوا کر دیا تمہارے بچے مار دئیے گئے لہذا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بجا لیکن وہ آقا زادی زینب کیا فرماتی ہیں مار آئے تو اللہ جمیلہ میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا پروردگارہ یہ کیسا حسن آئے کہ بھائی کے کٹنے کے بعد بھی باقی ہے یہ کیسا حسن آئے کہ بچوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی باقی ہے یہ کیسا حسن آئے کہ چادر کے لٹنے کے بعد بھی باقی آئے فرمائیے حسن حسن رضا آئے یہ وہ رضا کا حسن آئے یہ وہ سکون آئے جو آقا زادی زینب کے دل میں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں آئیں پاموں میں بیڑیاں آئیں لیکن پھر بھی جب بی بھی نماز پڑھتی آئیں تو نماز میں ایسا سکون نظر آتا ہے کہ وہ سکون ہمیں اپنے لگزری گھروں میں نظر نہیں آتا وہ ہمیں ایسی روم میں نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ آئے ہم نے لفظوں کو تو ادا کیا ہے لیکن لفظوں کی معنی کو نہیں سمجھا مسلمان لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں سمجھ رہا یہ زلان سے حسین حسین تو کہہ رہا ہے لیکن حسین کا مقصد نہیں سمجھ رہا یہ دو رکعت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا مقصد نہیں سمجھ رہا حضیثوں جب تک لفظوں کا مقصد نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہم ہیں اردو زبان والے لہذا عربی اتنی آتی نہیں ہے ہمیں سمپل سمپل ترجمے بتا دیئے گئے کہ بقیت اللہ کا مطلب آئے امام زمانہ خیر کا مطلب یہ آئے تو علی والا آئے آج کسی مومن سے یہ پوچھا جائے جب تعارف بھی کروایا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا یہ ہمارا مومن بھائی ہے بھئی مومن بھائی کا مطلب کیا ہے مولانا یہ علی والا آئے دوسرے علی والے نہیں ہیں نورمالی جو تعارف کروا تھے مولانا یہ تازہ تازہ مومن ہوا ہے اچھا اس مومن کا مطلب کیا ہے کہ مولانا اس نے علی والی اللہ پڑھ لیا اس کا مطلب جو علی والی اللہ پڑھ لے وہ مومن ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے مومن کہاں جاتا ہے جنت میں جلا جاتا ہے یعنی ہم نے کتنا جنت کو سمپل بنا دیا ہم نے کتنا لفظوں کو آسان بنا دیا کہ مومن کا مطلب یہ ہے یعنی یہ کیا ہو علی والا آئے علی والے کا مطلب یہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہنے کے بعد کیا کہے حلیون ولی اللہ اور قرآن خود کہتا ہے اس کی زندگی میں خیر ہوگا اس کی زندگی میں برکت ہوگی پروردگارہ ہم تو امام زمانہ کو مان رہے ہیں ہم اس وجود قائم کو مان رہے ہیں جس کو تم نے آج تک باقی رکھا لیکن پروردگارہ پھر وہ خیر ہماری زندگی میں نظر نہیں آرہا پھر وہ برکت ہماری زندگی میں نظر نہیں آرہی قرآن کہتا ہے میں نے شرط رکھ دی ان کنتم مومنین جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تب تک کہ وہ تجھو تجھ خیر نہیں دے گا اب مومن کے ذہن میں تاریف ایمان کیا ہے کہ جس نے علی و علی اللہ کہہ دیا وہ مومن ہو گیا جس نے علی کی ولایت کا اقرار کر دیا وہ مومن ہو گیا لیکن اگر مومن ہونا اتنا آسان ہوتا اور جس کے دل میں ایمان تھا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوتا پھر پریکٹیکل ہی ہمیں خیر نظر کیوں نہیں آتا دیکھیں ایک ہے تھیوری میں ممبر سے پڑھ دوں لفظوں کو ادا کر دوں آپ کہہ دیں مولانا تھیوری ہمیں سمجھ میں آگئے لیکن ایک ہے پریکٹیکل پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ جب میں یا علی مدد کہوں تو علی مدد کرتے تو جب قبلہ اسماعیل دیوبند صاحب مناظرہ کر رہے تھے تو کسی وہابی نے کہا کہ قبلہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یا علی مدد کرنے کے بعد علی مدد کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا بلیو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ علی مدد کرتے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے ایک مکھی کو پکڑا اس کے پر توڑے اور رکھ دی ٹیبل پر کہ آپ کہیے یا علی مدد اور علی کو بولیے کہ اس مکھی کے پر جوڑ کے دکھائے اور اس کو پرواز میں لاکر دکھائے علمی لینگویج میں جب بھی آپ سے کوئی کوئیشن یا آپ پہ اٹیک کیا جائے تو اس کے دو انصر ہوتے ہیں ایک انصر ہم کہتے ہیں جواب حلی یعنی اگر اٹیک قرآن کی آیت سے کیا گیا تو جواب بھی قرآن کی آیت سے ہوگی اگر اٹیک بخاری سے کیا گیا تو جواب بھی بخاری سے ہوگی یعنی جس جو دلیل دی گئی ہے اسی طریقے سے اس کا جواب دیا جائے یہ جواب حلی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جواب نقضی یعنی اٹیک کہیں اور سے کیا جائے جواب کہیں اور سے دیا جائے جس طرح ہمارے ممبروں سے ہوتا ہے جسے ہم قیاس کہتے ہیں یعنی جس میں دلیل نہیں دلیل کا جب یعنی سوال چنے کا کیا جائے جواب چانول کا دیا جائے اس طریقے کا جواب دیا جائے تو اسماعیل دیبنس آپ کہتے ہیں مناظرہ تھا علمی جتنے سوالات قرآن سے آرہے تھے میں جواب قرآن سے دے رہا تھا وہ بخاری سے ٹیک کر رہا تھا میں بخاری سے جواب دے رہا تھا وہ صحیح مسلم سے کہہ رہا تھا میں صحیح مسلم سے جواب دے رہا تھا اب اس کا جواب کیا دیتا میں ایک مکھی پکڑ کے اس کے پر توڑ کے بٹھا دیا اور کہا آپ کا عقیدہ ہے یا علی مدد علی مدد کرتے ہیں تو بولائی اپنے مولا کو اور اس مکھی کو پرواز میں اڑا کر دکھائیے تو کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کیونکہ اس کا حلی جواب نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقضی جواب ہوگا تو میں کروں تو کیا کروں کیا تھا اتنے میل مجوے سے ایک ملنگ اٹھا اس نے کہا مولانا پورے گھنٹے سے اس نے میرا دماغ پکا دیا ہے اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اس کو جواب دوں یہ جواب تو آپ مجھے دینے دیجئے یا بھئی آپ تیار ہو جائیے جواب دیجئے وہ بھوڑا اٹھا اس کے ہاتھ میں اسا تھی آگے بڑھا اس نے سوابی مولوی کو اپنی اساس اتنا مارا اتنا مارا تو اس کے ہاتھ بیچارے کے ٹوٹ گئے اس نے کہا مولانا صاحب آپ بھی یا اللہ مدد کہہ کہ اپنے بازوں کو جڑوا کر دکھائیے پھر میں یا اللہ مدد کہہ مکھی کو اڑوا کر دکھا ہوں گا سلوات پڑھے محمد و عالمين